ناظرین کرام خدا اس دن ہی مر گیا تھا جس دن اس کی بنائیوی کائنات پر پہلے بچے کا قتل ہوا تھا اور میں ان قاتلوں سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور کتنی بار اس خدا کو مارو گے اس کے ٹکڑے کرو گے ناظرین پچھلے ہفتے جو کچھ پاکستان میں ہوا ایک سو چاریس بچے اپنی جان سے گئے اس وقت وہ تنہا تھے اوپر آسمان تھا مگر خدا نہیں تھا نیچے زمین تھی مگر انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا اب جبکہ وہ جا چکے ہیں تو ان کی مائیں ان کے ساتھ ان کی خبروں موتر جائیں گی ان کے باپ جو کہ اب صرف آنسووں کے ساتھ رہیں گے اپنے مایوسی کے ساتھ لاچارگی کے ساتھ بیزاری کے ساتھ رہیں گے اور اپنے دامند کو صاف کرتے رہیں گے جس پر کچھ اور دھبے بھی ہیں کیونکہ وہ صرف باپ نہیں تھے وہ پاکستان کے عسکری طاقت بھی تھے وہ ان بچوں کے باپ بھی تھے جو ان بچوں سے پہلے بہت سے اسکولوں میں اسی طرح کے دھماکوں سے مرے تھے ایسے بہت سے موضوعات کے ساتھ ناظرین اکرام میں آ رہا ہوں بہت سارے کانٹو ورشن موضوعات ہیں پاکستان کے عوام کے حوالے سے پاکستان کے عسکری لیڈروں کے حوالے سے پاکستان کے اپنے سیاسی لیڈروں کے حوالے سے اور میرے ساتھ ایک ایسا میں کہوں گا سکولر ہے ایک لبرل سوش رکھنے والا ایک جرتمند شخص ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس موضوع کے ساتھ کوئی جسٹیفائی کرے گا تاریخ فتا میرے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کا تاریخ فتا ہمارے ساتھ ہیں وقت دے رہے ہیں آپ ہم کو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں جو کچھ بات کی میں نے دیکھا آپ نے کہ کیوں ہو رہا ہے میں سب سے پہلے جاؤں گا اس بات پہ کہ یہ بتائیے کہ جو برے طالبان اور یہ جو اچھے طالبان ہیں اس فرق پر آ جائیے پہلے اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ تو جڑوان بچے ہیں جن کی شکلیں ایک ہی جیسی ہیں صرف ماں ہی بتا سکتی ہے کہ ان میں کون سا کون ہے اور ماں پاکستان ہیں سی اور یہ کھیل آپ کھیل رہے ہیں کون کا اب سے نہیں بلکہ 1947 سے آپ کی جو بیسز ہے existence کی پاکستان میں وہ یہ ہے وہ نفرت پہ ہے وہ الہدگی پہ ہے وہ ایک گروہ کی دوسرے گروہ سے برتری ہونے کی بیسز پہ ہے اس کا تعلق اس نظریے پہ ہے کہ مسلمان کسی ایسی سرزمین پہ نہیں رہ سکتا جہاں وہ مجورٹی میں نہ ہو یعنی دارال حرب جو ہے اس میں مسلمان کا رہنا ناممکن ہے ناجائز ہے جب تک کہ وہ غیر مسلمان کے خلاف ففت کولم یعنی اس کا دشمن بن کے رہے وہاں اسی لیے پاکستان منہ کہ ہندوستان کے ہندو مجورٹی کے اندر ہم نہیں رہنا چاہتے ہم ہندوستان کو اس سرزمین کو جو کوئی پانچ ہزار سال سے زیادہ کی سیبلائزیشن ہم اس کو پرمننٹلی ڈیوائیڈ کریں گے مذہب کے نام پہ اور وہ آپ بھوگت رہے ہیں آج میں یہ کوئی سانیاں معمولی ہے دسمبر سولہ کو ہوا نا جی جی تو دسمبر سولہ کو نیسو اکتر میں تو آپ نے اسی فوج نے تیس لاکھ بنگالیوں کو مارنے کے بعد ہتھیار ڈالے تھے مکتی واہینی کے سامنے اس شرم جس قوم کو اس بات کوئی شرمندگی نہ ان کو ایک سو چالیز بچوں کے مننے پہ کہاں سے شرم آ جائے گی تارک کچھ اور بھی باتیں ساتھ ساتھ سامنے آتی چلے گئے ایک طرف زکیو الرحمان کو زمانت پر رہا کر دیا گیا بھلا شور مچا اس کے یہ کیا سلسلہ تھا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ری ڈیریکٹ کرنا تھا کہ ہندوستان اور دیکھیں یہ ایک کوئی فوج نہیں ہے ایک حکومت نہیں ہے ایک فوج کے اندر سویلین حکومت کی انٹیلیجنس بیرو ہے فوج کے اندر ملیٹری انٹیلیجنس ہے آئی ایس آئی اس کی الگ ہے آپ کے کچھ آفیسر شام کو وزکی پیتے ہیں کچھ آفیسر شام کو تلاوت کرتے ہیں آپ کے یہاں نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی ملک یہ ملک کی آرٹیفیشل ہے اس کا نہ کبھی تاریخ میں ذکر ہوا نہ کبھی تاریخ میں ذکر ہوگا یہ تو اندر میں ٹوٹ کے جو اس کے علاقے ہیں سندھ یا بلوچستان یا ہی آپ نے ملک بنایا انگریز اور امریکہ انٹرپرائز کے ساتھ کومنزم کو روکنے کے لئے وہ اس کا ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی اب وہ تڑپ کے جیسے مچھلی آخری سانس لے رہی ہوتی ہے وہ کب مارے وہ اس کو پتا لیکن اسے اکتر میں جب پاکستان ختم ہو گیا جب نظریہ پاکستان ٹھڑ گیا تو اس کے بات کیوں لوگ رو رہے مجھے تو حیرانی اس بات کی ہے کہ دسمبر سولہ کے اندر کے پورے ذکر میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج وہ دن ہے جس دن پورا پاکستان کئی مرتبہ مرا اور یہی کہ لوگوں نے کہا جان چھوٹی بھوکے بنگالی ہمارے ہاتھ سے گئے ہر سال فلڈ آتا تھا اسی طرح خیر آپ کی عمر اتنی نہیں ہے آپ کے والد کو پتا ہوگا کہ وہ سانیہ جو ایسا تھا اس کے بعد پاکستانیوں کو کچھ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے گھر میں موت ہو جائے اور آپ وہی موت کا کھیل کھیلتے رہے آپ کی والدہ مر جائے مرد ہیں کہ صاحب سکول تو پہلے بھی تبا ہوتے رہے اس سے پہلے بھی بچے مرتے رہے وہ غریبوں کے بچے تھے یہ سیٹ لوگوں کے بچے مرے یہ افسروں کے بچے مرے جنہوں نے میری طرح کی ٹائی اور جاکٹ پہنی تھی تو جائز قتل کون ہے وہ بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پشاور میں پشلے سال اسی دور میں کچھ سو کے قریب عیسائیوں کو مار دیا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے عیسائی تھے نا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان معاملات سے اگر فوج کے اندر کچھ ٹوٹ پوٹ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دیکھیں میں کہ یہ سلسلہ محمد زیولہ کے دور سے آپ شروع کرتے ہیں یا اور پیچھ جائے بلکی تو پرانا ہے یہ تو غلام احمد کی جو آپ کی اسیمبلی ڈیزولو کرنے کا کام تھا غلام محمد کا تھا اس سے پہلے اوبجیکٹیو ریزولوشن کو گھسانا لیاقت علی خان جس کا پاکستان میں کئی سے الیکشن نہیں جیت سکتا تھا اس کو آپ نے پرائی منسٹر بنایا کچھ چوری لٹیری کا کچھ انتی تو کریں کہ سوروردی جو پاکستان کا پرائی منسٹر جو بننا تھا جو بنگول کا پرائی منسٹر تھا 47 کے وقت اس کو اس کی پابندی آپ نے کر دی بنگال جانے پہ اور لیا قطعی خان کیونکہ چوری دار پجام اور شیروانی پہنتے تھے ان کی اردو بہتر تھی ان کو ہریانے سے پکڑ کے پاکستان کا پرائی منسٹر بنا دی انہوں نے اسلام کی جو ان کی موبمنٹ تھی انہوں نے جنہ ساب کے من کے بار بھائی اس میں خطرنا کھی اسلام ریپبلک آف پاکستان اور ریپبلک آف پاکستان کے درمیان کبھی بھی کوئی بحث ہوئی ہے 56 کے کونسٹویشن میں ریپبلک آف پاکستان لیکن سنو اس پر یو خان کو بدلنا پڑا بعد میں نہیں دیکھیں آپ پہلا پاکستان کا کونسٹویشن ہے 1956 کا جس کے تحت ون یونیٹ بنایا ون یونیٹ جب آپ نے بنایا اور صوبہ سرحد اور بلوچستان بلوچستان جو ایک ازاد مملکت تھی جس پاکستان فوج نے 48 میں قبضہ کیا خان کلات کو مارا ان کے خاندان والوں کو مار کے پاکستان نے ملایا اور اس کے بعد اس بلوچستان صوبہ کا ختم کر اس کو بان یونیٹ بنا دیا اور ویس پاکستان کا اب بتائیے گوازر کے آدمی کا جو ہے وہ لہور میں جہاں پھر آپ کو یاد ہوگا گورنرز ہاؤز ہوتا تھا وہاں پہ سند ختم کر دیا سندھی زبان پہ پابندی لگ گئی پشتو ختم کر دی پنجابی نے اپنی زبان خود ہی ختم کر دی تو ایک نیا اردوستان آپ نے بنایا بنگال کے مقابلے میں کیونکہ پاکستان کی تقریبا ساٹھ فیصد آبادی بنگالی تھی اور بنگالی زبان کو ایک ویس پاکستان کے اندر حکومت کرنے والے مہاجر یا ہمارے جیسے پنجابی برداشت نہیں کرسے تھے کہ اتنے چھوٹے قد کے آدمی کی اتنی بری زبان ہماری قومی زبان کی ہوگی اس کو بیلنس کرنے کے لئے آپ نے اردو انٹروڈیوز کی اردو لانے کے لئے آپ نے سندھی اور بلوچی پشتو پنجابی پپابندی لگا دی اس سب کو کرنے کے لئے آپ نے فوج وہ اس لئے آیا کہ فیفٹی نائن کے الیکشن میں پاکستان میں نیشنل پارٹی کی وکٹری was almost certain نیشنل پارٹی کے دو ڈیمانڈ تھے کہ سنٹو اور سیٹو جو امریکن سیکیوریٹی پیکٹ تھے نیٹو کی طرح اس سے پاکستان گورنمنٹ ہٹائے گی دوسرے نمبر پہ تھا ڈیریکٹ نیگل فرنچائز اور ویس پاکستان کو توڑ کے واپس چار صوبے بنانے اس کی جب یہ اطلاعات ملی کہ نیشنل پارٹی پورے پاکستان میں اس وقت شیخ مجی بھی نیشنل پارٹی میں تھے جیت رہی ہے تو فوج انٹروین کی ایو خان کونسٹیٹوشن وز ایبروگیٹڈ سکندر مرزا صاحب پریزیڈنٹ تھے ان کو پھر نکالا گیا فیل مارشل بنے پاکستان کی تاریخ بدل گئی اور ایک فوجی جو انگریز کی خدمت کرنے کے لئے جس نے اوت اٹھایا تھا یہ یاد رکھئے کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جتنا پاکستانی فوجی تھا چاہا وہ فیض امد فیض تھے یا ایوب خان تھے میجر رساک تھے یا کوئی اور تھا ان کے پاس چوئیس تھی یا تو یہ سباس چنرل بوس کی فوج میں انڈین نیشنل آنمی میں جاتے جس میں کرنل دورانی اور کافی پاکستان کے فوجی گئے اور لڑے انگریز کے خلاف یا انگریز سرکار کے ساتھ یہ سب لوگ جنہوں نے انگریز کی خدمت کی یہ بن گئے پاکستان کے مالک اور جنہوں نے انگریز کے خلاف جد و جہد کی جیسے خان عبدالغفار خان یا سردار شوکت حیات یہ سب جیلوں میں چلے جیلوں انگری باغی کلے تو فوج پاکستان میں کانفلکس بناتی سمنٹ مارنے کا پیسہ لیتی امریکہ سے کب تک چلے گئے ناظر شوٹ برک کے بعد آتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسکری سیاست کے اور پھیلاؤ کہاں کہاں نکلتے ہیں تھوڑے سے ہم دیکھیں گے پیچھے لنک جا کے پرانے برے اور اچھے طالبان کے اور پیچھے ویلکم بیک ناظرین بلندوال حاضر ہے میرے خوش خسمتی تاریخ ہے میرے ساتھ تاریخ بتائیے مجھے کہ اب بات آتی ہے اب یہ تو بڑی ایک اوپن سیکریٹ ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کو یا اس کی عوام کو کہنا چاہیے کنٹینیوز وال فارم میں رکھا گیا ہے اور ایک جو بات مجھ جیسے غیر سیاسی زہن کے سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب ہو نہ ہو چونکہ نوکری تو ختم نہیں کر سکتا میں میرے مریض آتے رہے تو جنگ چلتی رہے گی تو مگر کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو اپنے اسلحے کو کہیں لگانا چاہتا ہے ٹھکانے پر تو اسی لیے وہ بھی جنگ کے فارم میں رکھتا ہے یا اس قسم کی چیزیں ہم تھوڑا اس طرف جانا چاہتے ہیں سیریا کی طرف کہ سیریا میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں وہاں پر جو آئی ایس آئی اسٹیبلش ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر ہم ان دونوں کو جولنی کوشش کریں یہ تو پاکستانیوں کے لئے بڑا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے ان کی تو امانگی ہندوستان کے مسلمان ہوتی خلافت بنے اسلام پین اسلام 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 اسی لیے ایراب نیشنلزم عرب اپنے آپ کو ہمیشہ کہتا عرب اور مسلمان وہ اپنے آپ کو سپریٹ ایز مسلمان سمجھتا ہی نہیں اسی لیے ہندوستان پاکستان کے مسلمان جو آئسس میں جاتے وہ وہاں بہورچی کا کام کرتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں جوتے پارش کرتے ہیں ان کو تو جو لڑکیاں بکتی ہیں اس میں پاکستانی یا بنگلہ دیشی یا ہندوستانی ان کو علاو نہیں ہے کہ کسی عرب عورت کے ساتھ وہ زنا کریں جو کہ عرب کر سکتے ہیں کیونکہ شریعہ لو جو ان کا ہے اس میں ہندوستانی مسلمان کی اوقات ہی وہ نہیں ہے کہ وہ کسی عرب عورت کے ساتھ کسی فارم میں اس کے سیکشل ریلیشنشپ ہو آپ اندازہ لگائیے ریسیزم کے تو ان کو عرب سپیوریورٹی کا وہ سمجھتے ہیں اسلام ان کا ایک برینڈ ہے آپ کے ہاں جو ہندوستان کا مسلمان وہ واحد دنیا کا مسلمان ہے جس نے آپ کی ایڈنٹیٹی کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہندوستان سے کبھی کوئی ایران میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ نوروز نہ ہو آپ کے ہیں تو بسند نہیں ہوتی تو نا انڈونیشیا میں لوگ آپ کے میری نام ہمارے سارے ہنڈرڈ پرسنٹ ایرابک اس لیے رکھے گئے کیونکہ ہم اپنے آپ کو عربوں کو غلام سمجھ کے پین اسلام کو لے کے چلے ہیں جب اسلام سٹیٹ آف پاکستان اور اسلام ریپبلک آف ایران اور اسلام کنگڈم آف ساؤوڈی ریوی تو یہ چوتھا فورمولا آپ کے سامنے آیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ شریعہ کے این مطابق ہوگا اور شریعہ وہ جو ہیں وہ ابن تیمیہ ابن خطیر ان کے اسلام کے تحت نافذ کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو پتا ہے اپنے مستقبل کا اپنی دیسٹینیشن کا انہیں پتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں اسلامی سٹیٹ جس خوف دیکھتے رہتے کیونکہ لاکھ آپ باتیں کریں تو ان کو پتا ہے کہ ان کی عورتیں ہو سکتا ہے تین سو ڈالر میں اس لحے کے خاطر بکیں ان کی عورتیں بکیں کیوں نہیں بکیں پاکستان کی عورتیں آپ کے ملک میں اسٹیبلش رہی آپ ایک اسلامی کنٹری بن جائے آپ نے جب ایک لاکھ بنگالی مسلمان عورتوں کو توایب بنایا تھا پاکستان فوج نے بنگلہ دیش میں وہ واحد دنیا کی جگہ جہاں یونائٹیڈ نیشنز نے ابورشن کلنکس شروع کیے تھے اتنے پاکستانی فوجیوں نے مسلمان بنگالی عورتوں کو پریگننٹ چھوڑا تھا سیونٹی ٹو میں سیونٹی ون میں کہ سیونٹی ٹو کے میڈ میں کرائسس تھا تو آپ نے تو یہ کر دیا ہے مسلمان عورتوں کے ساتھ زنا کرنا جنگ میں آپ نے شریعہ کے تمام تاریخ کے تمام واقع امپلیمنٹ کر چکے ہیں جس کے اندر جائز ہے شریعہ کے مطابق نون مسلم پریزنر آو وار کی بیوی آپ کی سیکس سلیو ہونا بلکل جائز ہے اس میں کوئی بحث گنجائش نہیں آپ شریعہ چاہتے ہیں الحمدللہ شریعہ کے اندر یہ allowed ہے آپ سرہ پڑھ لیجئے ابن اسحاق کی تمام تاریخ اس کے اندر 1200 پیج کا پورا ہے شریعہ لاؤ انٹرپریٹیشن قرآن سرہ حدیث کو آپ دوسرا رکھ تو جب یہ تیہ ہو گیا کہ آپ انفیریئر ہیں عرب سے ابن تیمیہ کہ ایک نون عرب کو عرب سے ایکل سمجھ سمجھ سن اب لوگ کہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ سب برابر ہیں وہ تو رسول اللہ نے کہا تھا جنہوں نے شریعہ لکھا ہے وہ تو دوسر سال بعد لکھی گئی ہے تو یا تو شریعہ کو ڈمپ کریں آپ اور کہیں کہ حدیث غلط ہے اور ابن قطیر غلط ہے اور ابن تیمیہ ہیں ان کا لکھا ہوا سارا یہ تو فورٹین سنچری کا اسٹیبلشت ہے اور اس کی بڑی اہم وجہ ہے کہ سن بارہ سو پچاس یا بارہ سو ساٹھ کے قبضہ ہوا جو بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن عرب عربوں کو اپنی سوبرنٹی تیرہویں صدی کے بعد نہیں نصیب ہوئی آت تک ان کو پہلے ترکوں نے چھے سو سال ان پہ حکومت کی ایرانیوں کی اپنی جو سفوائی ڈائنیسٹی ہے ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو کنٹیمپری ٹائم میں ایٹین فیفٹی سیبن نائیٹین ہنڈر تک ان کی کوئی اہمیت تھی کچھ آپ پتائیے ہیدرباد دککن کے ناظم جو تھے وہ حج فانائنس کرتے تھے عرب جو ہے اس کی سونرٹی نہیں ہے وہ ریلائے کرتا ہے پرائیمیرلی سوپیریوریٹی آتھورائز ٹو ہم بائے دی رائٹنگ زب ابن تیمیہ مزی کی بات یہ ہے کہ 99 فیصد پاکستانی مسلمان نے نہ سرہ پڑھی ہے نہ حدیث پڑھا ہے نہ ابن تیمیہ کو پڑھا ہے وہ اپنی گوڈ ویل اور لوجک کے تحت اسلام پسند بنتے یہ ایک بہت ایسی بات ہے جس کے اوپر یقینا اسپیشلی پاکستان کی جو مسلمان ہیں ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کا جنرل آئیکیو بڑا سوالیہ ہے کیونکہ وہاں حالات سے کچھ عجیب ہیں ہندوستان کے مسلمان بہتر ہیں بہتر سعودی عرب پر آ جاتے ہیں ایران پر آ میڈل اسٹ میں ان کے انٹرس پر بات کر لیتے ہیں اور پاکستان کے اسی تعلقات ہیں اور جس لحاظ سے جو نیواز شریف صاحب کو پیسے ملے تھے اپنے فوجیوں کو وہاں بھیجنے کا پورا فریم ڈال گا اس پہ تھوڑی چھوڑی روشن ڈال لیے گا کچھ دیکھیں یہ اس کے افیکٹ تو ہے جب آپ کلائنٹ سٹیٹ بنیں گے دیکھیں انیس سو تہتر تک پاکستان کا رول was with some respectability کیونکہ سعودی اسنڈنس ہی نہیں آئی تھی اویل پرائیس شوٹ اپ ہوئے 1973 کی وار کے بات جب اویل بائی کٹ ہوا بیسٹ کا تو پرائیس شوٹ اپ ٹوی ٹی ٹی ڈالر اس اس وقت ہوتا تھا تین سالے تین ڈالر بیرل اس سے پہلے سعودی ریبیہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کو خرید دیں یونائٹی ایراب 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 کراچی ریسیب کرتا تھا ایران کی یہ حیثی تھی کہ رسی جی سنٹو پاکستان ایران اور ترکی was the green crescent fighting communism تین آنے کے بعد ہم نے آپ کو بیچا سعودی ریبیہ کیا گیا اور ایران سے بھی کھیلا ایران کے اندر آ گیا انقلاب 1979 کا شیعہ پاکستان میں جو شیعہ تھے ان کا کردار بدل گیا انہوں نے رزوی کے بجائے اپنے آپ کو ردوی کہنے لگ گئے اور ایک بزار آئیڈنٹیٹی کمپلیکس ہو گئی کہ ہم اب ایرانی ہیں ایرانی امام بارے کو امام برگا کہتے دیکھ نا پاکستانی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے جب آپ خود کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے نہیں تو آپ اور ہندوستان میں پیدا ہوا شخص جو کراچی آیا ہو بھوپال سے یا بیہار سے یا ڈلی سے یا ہدراباد سے وہ آکے کہتا میں ہندوستان نہیں ہوں بھائی تم کہاں کہ ہو جب پتھان پشاور جب ہندووں کا شہر اور لہور رام کی بیٹے لے کا شہر ہے تو تم کس تنیا کی بات کر رہے تم تو یہ کہو کہ ہم ہندوستان مسلمان ہیں لیکن once you say you are not indian then you are nothing بالکل بات تو اس identity کی absence میں آپ کے اندر کوئی بھی identity بھر دے دو ڈالر کا دس ڈالر کا ہزار ڈالر کا نوٹ ساٹھ کر کے کر دے چاہو شاہ ایران کریں آیت اللہ خمینی کریں یا سعود ریبیہ کی بادشاہ کریں آپ دیکھ جاتے ہیں تارک میں بریک پہ جا رہا ہوں ناظر کرام آتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے آئیس آئی ایس اور پاکستان کے جو کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے طالبان کا اور پاکستان کا واقعہ آتے ہیں شاہ بریک کے بات ہی ساتھ رہی ملکم بیک ناظرین بلند آئیس آئیس کا پورا ایک سلسلہ دیکھتے ہیں جس وقت ان بچوں کو مارا گیا سنا وہ عربی بول رہے تھے اور وہ پتا نہیں کتنا سچ کتنا جھوٹ ہے یہ تو آپ کی اپنی جہالت سمجھئے نا کہ آپ ایسے بچوں کو ٹاپ سکول میں جال رہے تھے جن کو یہ نہیں پتا کہ عربی زبان کیسے ہوتی اور کون بولے جاتی یہ تو پاکستان کے شہری نکلے سارے یہ وہ سوچی کہ پشاور کے اندر ایک بچہ ہو جس کو پشتو نہ سمن میں آتی ہو تو پنجابی اور مہاجروں کی اولاد ہوں گی اچھے سکول میں پتھان کہاں سے جائے گا دو چار یوسف زہی بھی ہوں گے وہاں پہ لیکن یہ جھوٹ بولنا کہ وہ جو دہشت گر تھے وہ عربی بول رہے تھے یہ ہندوستان سے آئے تھے کو کہ رہا ہندوستان سے آئے تھے بھائی تم نے پیدا کیا اپنے باغ میں تم نے زہر اگایا وہ زہر تم کو واپس نصیب نہیں ملا اور آئیسس کو یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے آپ کی فوج نے خود بلوچستان کے اندر شفیق منگل کو کئی سو بچے مارے بلوچستان کے اندر سکول تباہ کر دیئے وہ جو خود دار کے اندر قبریں نکلیں جس میں کئی سو ڈیڈ باڈیز ملی جس کے اندر آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو پتا ہوگا پتا 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 مورٹرم سجیسٹی کہ ہم آئید 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 آپ یہ سوچیں جس ملک میں ان بلوچوں کے لیے ایک آنسو نہیں وہ ایک بندہ تین لڑکیوں اور میرے دوست تالپور کے ساتھ پیدل مارچ کر گیا کوئی اسلام کوئی نہیں ساتھ چلا کوئی اردو دان کوئی پنجابی کوئی اسلام کا خلیفہ کوئی سلطان کوئی کتبدی نہبہ کوئی نہیں ملا ساتھ اکیلے گئے وہ اکیلے واپس آئے اور آسیا بی بی کو آپ نے چھے سال سے رکھا ہو ہے کچھ تو اس کی بھی بددوائیں سنتا ہوگا اوپر والا تارک یہ جو نیا سلسلہ ڈیولپ ہوا ہے اس کے دنڈا چلانے والی بات بزنس ہے جو شخص پناہ لے ساؤدی ریبیا میں کمال ہے کہ ڈکٹیٹرشپ سے بچنے کے لیے آپ پناہ انگلینڈ میں نہ لیں انڈیا میں لے لیں آپ پناہ لیں اس جگہ جہا سانس لینے پہ بھی کو mist ٹریٹ کیا جائے جہاں آپ کو کتے سے زیادہ ٹریٹ کیا جاتا ہے پاکستانیوں کو آپ نے وہاں پناہ لے کم از کم بین از بھٹو یونائٹی ڈیراب ایمریٹس میں تھی لندن چلی گئی تھی یہ شخص ساؤدی ریبیا میرا پناہ لے فوج نے پورا کنٹرل لے لیا فوج کے کہی سنے ہمیشہ سے کنٹرل لیا ہو ہے اب یہ کر رہے ہوں آپ یہ سوچ یہ جس قوم میں پڑے لکھے لوگ فوج کو کہہ رہے ہوں زندہ بات کیا بات کر دی ہے دون کے سینئر کاریسپونڈنٹس تیویٹنگ کہ جنرل شریف خدا کا خوف کرو مارا جن چھے لوگ نے ہیں وہ تو مر گئے اب کہہ رہے کہ چار ہزار لوگ کو ہم فانسی چڑھائیں گے کس وحشیانہ سوسائیٹی کے مالک ہیں جہاں پڑی لکھی عورتیں عمران خان کی فین کلب کی میمبر وہ ڈانس کر رہی ہیں کہ بس اب قطریام ہوگا کس بیس بھائی کس قانون سے کون سا جج بیٹھا ہے کس کو ٹانگ دیا آپ نے مجھے تو کوئی محبت نہیں عمران صاحب کا جو اس وقت ٹوٹا ہے سارا سالسلہ وہ اس لیے فوج کی ڈریکشن چینج ہو گئی ہیں سار عمران خان یا فوج کی امپورٹن اور چیز ہو گئی ہیں میڈیوکر آدمی سر تکسیشن کا کیا سسٹم ہے پوری ایک کیمپین ہے کہ میرے ساتھ بھائی مانی بڑی ہے اس کی لینگ میں دیکھ دیس میمبرنگ اور پاکستان انٹو اٹس کنسٹیٹوئنٹ یونٹس تب جہاں کہ پنجاب کو پتہ چلے گا کہ لینڈ لک کنٹری افغانستان کے ساتھ جب تم ظلم کرتے ہو اور اس کا پانی روکتے ہو یا جو روکتے ہو تو کیا ہوگا کہ سندھ آزاد ہو تمہارے دریا تمہارے پر آنا یہ ٹوٹنے کامل یہ تو بہت سی اور پیچھنگ بھی لے کر آئے گا جب نے غلط قدم اٹھایا فورٹی سیوین میں تو جب آپ نے انگریز کا کام کیا ہندوستان کو تو کچھ تو کرما بھی ہوتا ہی کچھ تو آپ کو پیمنٹ سے بات کر لیتے ہیں ہندوستان کی اور ہوناؤ صاحب اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے اور یہودیوں کا ہاتھ ہے اور مغربیوں کا ہاتھ ہے جو مسلمان وہاں نہیں سکتے بچوں لوگوں کے اٹھا کے ننگا کر کے ان کی ختمیں دیکھتی ہے اور کہتی کہ یہ ہندو ہیں وہ ملک جہاں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ سمپتھی دکھائی گئی لوگ پورے ہندوستان میں ہزاروں سکولوں میں بچے نے آپ کے دعا مانگی آپ نے کیا کیا آپ کے ایک ٹی وی اینکر نے وہ واہیات ہر کٹ لائف ٹیلیویجن پہ کی جو آپ سوچ نہیں سکتے اور جس کو بڑی بہترین ہجابی آنٹیوں نے تالیاں بجائیں یہ مورل ڈیکیڈنس اور انٹیگریٹی کا فقدان ہے ان میں یہ سمجھ نہیں سکتے کہ سچ کیا ہے ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ سچ بولنے کی تمیز کیا ہوتی ہے لیکن تیس لاکھ بنگالیوں کو ماننے کے بعد آپ کو افسوس نہ ہو اور آپ کہیں بلیک ڈی آپ کا ہے کیونکہ ایک سی کیوریٹ ڈائیڈ ڈیسیمبر سکسٹین 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 گھوڑ سوار پہ بھی اگر میسج آتا تو اب تک پہنچ چکا ہوتا ان کو بھی خبر نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہندوستان کو گالی دے لانگ اور شورٹ کیا ایفیکٹس ہوں گے ان کے یہ جو واقعہ ہوا ہے کیا کوئی واقعی روک تبدیلی آنے والی کچھ نہیں کچھ عرصے تک ماریں دہشت گردوں کو لٹکائیں کوئی نہیں مارتا پاکستان وہ ملک ہے جس کے اندر کوئی شخص کسی کو لے جا کے کسی بھی جیل میں بند کروا سکتا ہے آسیا بی بند ہے نا اندر تو وہ چھے سال سے بند ہے جس شخص نے ٹتر کیا ہے اس کا مو چوبنے والے کو اپنے جج بنا دیا اسلام آئی کوٹ کا منتاز قادری کو منتاز قادری کو نہیں کسی نے ابھی بھی نہیں سکتا دیکھئے تو کچھ معنی ہوتے ہیں جس پہ آپ جج کرتی کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو میں کہتا ہوں جس دن منتاز قادری کو پھانسی پہ چڑھا ہوگے میں ڈیتھ سینٹنس کے اگنس ٹھوں میں نہیں کہ وہ بہت 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 نمبر ٹو ڈاکٹر آفریدی کو جس دن آپ جو سے چھوڑیں گے جس نے اسامہ بن لادن کو اپنی لائف رس کر کے ایڈنٹی فائی کیا کہ پاکستان فوجی اس کو کان چھپا کے بیٹھیں اس کو اپنی جیل میں بند کیا اور آپ اگینسٹ ہیں تالیبان کے کس کو بے وقوع بنا رہے ہیں یہاں پر تھوڑی سی بات اور بھی چل رہی ہیں اب مجھے نہیں پتہ آپ مجھے کھیجئے گا میں چاہتا ہوں میرے ناظرین بھی اس معاملے میں کیونکہ کہتے ہیں یہ صاحب دبل سٹینڈرڈ کا گی مشرف صاحب کھیلتے رہے ایک طرف تالیبان کے مدد کرتے رہے اچھے تالیبان کی تفریق پیدا کی اور دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ سے بھی پیسے لیتے رہے اسی طرح یہی حرکتیں زرداری صاحب نے بھی کی جنہ صاحب نے نہیں کی جنہ صاحب نے امریکہ کے خط لکھا کہ اگر اتنے پیسے نہیں ملیں گے تو ہم روس کے پاس چلے جائیں گے چھوڑی بات میرلائک علی خان کو بھیجا تھا اس وقت حدراباد آزاد تھا انہوں نے فائنانس مسٹر بھیجا تھا انہوں نے پچاس ہزار ڈالر کا چیک واپس بھیج دیا تھا جنہ صاحب کو آپ بلیک جب اسکندر مرزا نے برائبز مانگے فرانس سے آرمومنٹ جو سیکنڈ ورل وار کے تھے جو لوگ ڈونیٹ کر رہے تھے پاکستان ملٹری کو انہوں نے از ڈیفنس سیکیٹری ڈشوت مانگی ڈونیشن ایکسپٹ کرنے پہ آیوب خان کو آپ دیکھئے یایہ خان کو دیکھئے زیاہ الحق کو سعود ریبیہ تو نہیں گئے علاج کرانے نہ ایران شریف گئے اینڈ میں تو امریکہ شریف گئے نا بریک سہیے تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں اس طرف آ کے یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ جو لوگ ہنگ ہوئے ہیں کیا سعودی مجھے انڈکیشن آئی کی بریک پر چلا جاؤ میں بریک کے بعد بات ملکم بیک ناظرین بلند اقبال حاضر ہیں تھوڑی سی بات کیجئے تاریخ اس بارے میں کہ کیا ہوگا لانگ رن ایفیکٹ اس واقعے کی وجہ سے کچھ ایفیکٹ جو ابھی انہوں نے ہنگ کیا ہے آپ نے تو بتایا کہ ساب خونے ہوانے والا کچھ بھی نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جن لوگ ہنگ کیا رہے ہیں یہ وہی لوگ جنہوں نے ہیڈ کارٹر پر حملہ کیا تھا یا جنہوں نے مشرف پر حملہ کیا تھا یا جنہوں نے دیکھیں میں ملٹری کوٹ کو ریکنائز نہیں کرتا ملٹری کا کام جوڈیشری بننا نہیں ہوتا یہ عجیب سا ملک ہے میں خود دو دفعہ مارشل لوگ کوٹس کے اندر میں نے سزا کاٹی ہے ایک تو یہ نانس دیکھیں اس کی دادہ گیری چار پانچ سال چلتی تھی وہ ادھر ادھر لوگوں کی پٹائی کرتا تھا لیکن اند میں ہر دادے کی ہر گنڈے کی اتنی پٹائی ہوتی تھی کہ وہ اس محلے سے غائب ہو جاتا تاکہ دوسرا گنڈ آئے پاکستان نے دادہ گیری مچائی بھی محلے میں کہ ہمہا پر ایٹم بم ہے ہمہا پر ایٹم بم ہے اب کی مار اب کی مار آپ کے پاس نہ پڑے لکھے لوگ ہیں نہ آپ کسی پاکستانی سے ریشنل ریزنبل ڈیبیٹ کر سکتے میں وہاں کی میں یہاں کی بھی بات کر رہا کسی پاکستانی پاکستانی بھی خاندان لے آتا ہے کوئی جنہ صاحب کی پوجا شروع کرنے لگ جاتا ہے کوئی علامہ اقبال کر لیتا ہے آپ یقین کریے میں ایک پاکستان کے امباسدر جو اسی ملک میں رہتے ہیں فورا منسٹری کے آدمی کشمیر ریزولوشن آن 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 پاکستانی ڈیپلومات آن 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 کلومیٹر کہے چاہیے نا ڈلی تو ڈیر دو سو میل دوری ہے نا بمبائی کو ماننا ہے آپ کے پاس چھے ہزار کلومیٹر کے میزائل کیوں بن رہے ہیں آپ کس کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ یورپین یونین کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ اسرائیل کو تیلویب پہ اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں جو ان کا ایک اور میزائل ٹیسٹ ہوا ہے یہ فوجوں کو رشوت دینے کی جو ہے کہ ہمیں کسی طرح ایک آج بلین کا ٹین پرسنٹ مل جائے ابھی اوبامہ صاحب نے ایک بلین دیتی ہے نا ان کو اس حرکت کے بعد ایک اسسسٹنٹ سیکریٹری اف سٹیٹ امریکہ کی ہے who is being investigated for being a پاکستان سپائر آپ یہ رشوت کی گیم spending money in the United States will blow back and اس کا اتنا برا نتیجہ ہوگا ایک ہماری حرکتیں دیکھ لیجئے ابھی دیکھیں مسلمان میں پکڑ کے دو نیویورپ پولیس سوالوں کو شوٹ ڈیٹ کر دیا we are always in the wrong direction and not able to sit back and say let me reflect on what wrong I have done یہ کہتے ہیں ہم نے غلطی کی نہیں کبھی دیکھیں تینوں ڈائمنشن سمجھ میں آتے ہیں چاہے وہ ہمارے حکومرہ ہوں جن کے ہمیشہ سے آشے معاملات رہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو crisis میں رکھا اور انہیں کبھی بھی established نہیں ہونے دیا کیونکہ ان کی شاید survival کے لیے ضروری تھا کہ crisis میں رہے پاکستان کی عسکری خوتیں یا لیڈر ہیں عسکری جنہوں نے ان کو ہمیشہ جنگ کے حالت میں رکھا اور اوپر سے پاکستان کے عوام ہیں جو sorry to say بڑی نالائک عوام ہیں جن کے پاس intellect develop ہی نہیں ہوا کسی سمجھنے چیز کو سمجھنے کا اب یہ تینوں ڈائمنشن اتنے ایک دوسرے کے ساتھ appropriate ہو گئے تو ایسی صورت میں مستقبل تو کچھ بھی نہیں بچا like اندھیر ہے اندھیر ہے آپ کہتے ہیں split ہو جائے دیکھیں اس کے اندر تو پاکستان کے ٹوٹنے میں پاکستانی جو ہیں ان کو تو ایک آزادی نصیب ہوگی نا ایک شخص جو تھرپارکر میں رہتا ہے وہ اپنی زبان تو بول سکے گا وہ تو یہ تو کیسے کہے گا کہ میری تہذیب کیا ہے مہنجوداروں کی میں ہوں ہندوستانی وہ کب تک اردوستان بنائیں گے آپ پاکستان میں تھوڑی سے اردوستان کی بات آئی تو آخری منٹ رہ گئے ہیں الطاف کے والے بات کریے گا یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے یہ تو دیکھیں جس جیسی قوم ہے ویسے ہی نصیب ہوتے ہیں ان کو لیڈر میں آپ سے کیا کہوں یہ اتنا خوبصورت شہر تھا کراچی کے آپ لیڈرز دیکھئے جو ففٹیز اور سکسٹیز میں تھے چاہے محمود الکثمانی دیکھئے یا پروفیسر غفور کو دیکھئے چاہے لیفٹ کے ہوں رائٹ کے ہوں تھے وہ ویل ریڈ ایجوکیٹڈ ان سے گفتگو کر کے مزا آتا تھا عوامہ لیگ کے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں نیشنل آمی پارٹی کے لوگوں سے کوش پر اس بزنجو تک کراچی کے سیٹ سے الیکٹ ہو چکے ہیں لوگ نہیں جانتے اس کے سامنے کس قسم کے لیڈرز نکلیں چاہے وہ پی ٹی آئے کے ہیں وہ کون صاحب ہیں ہر جگہ شہر بند کرتے پھرتے ہیں اندار صاحب ہیں نہیں نہیں وہ کوئی کراچی کا ان کا لیڈر نا الوی نام ہے کیا نام ہے جسٹ لکھ اٹھ مٹھیریل ڈی ہیب نیور ریڈ بک ان در لائپ آپ بتائیے کہ حسین امریکہ میں لندن میں بیٹھے ہوئے پچھلے کوئی سال سے ان کا ایک ممبر او پارلیمنٹ سے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہاو اسی پاسبل ہم آپ بیٹھے ہوئے ہمارے پانچے ایم پیز سے اٹھنا بیٹھنا ہے پولٹیکل انگیجمنٹ رہتی ہے ایک اتنا بڑھا لیڈر وہاں بیٹھ کے مہادرستان کی بات کر رہا جناپور کی بات کر رہا کھل کے بات ہی نہیں ارے بھائی اگر کراچی کو الگ ملک بنانا تو اس کی بات کر لو which is a viable conversation اس میں ہو سکتا ہے لیکن یہ بدنصیبیاں ہیں جیسے لوگ ہیں ویسے لیڈر آئیں گے تو کنفیوزن ہے چاروں طرف کنفیوزن نہیں ہے کلیر ہے ڈیڈ نہیں ہے کلیر کٹ ہمارا گول ہے بھائیمانی اور جھوٹ اس میں پاکستانی فیک اسلاملیزیشن فیک اسلاملیزیشن نہیں فیک ان ایوری ریسپیک فیک ان بین کنیڈین فیک ان بین پاکستانی کینیڈا کے ایک دو منٹ رہا ہوں گے شاید کینیڈا کے اندر جو یہاں بستے ہیں پاکستانی مسلمان ان کو اس بارے پتا ہے کہ بین کے مسلمان وہ نہیں رہ سکتے پاکستان ہونے کا وجود کا بیسز یہ ہے کہ ہم نون مسلم مجوریٹی کے اندر نہیں رہ سکتے منہ انڈیا میں رہتے اب جو پاکستانی یہاں آکے یہاں کی نون مسلم مجوریٹی میں رہ رہے ہیں یا تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان آئیڈیالوجی کو ڈسپنس کر دیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پاکستان ڈیوی سیلیبریٹ کریں جس کا بیسز ہے کہ نون مسلم مجوریٹی is not acceptable and then become کنیڈین سٹین کس کو بے وقوع بنا رہے ہیں دس دن کسی ایم پی کو بنا لیں گے اس کے بعد نہیں چلے گئے نمازوں کے بعد ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کیا ان میں اتنی اخلاقی جورت ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے بچوں کی دعاوں کے لئے دعا کر رہے ہیں میں دو تین امام میرے دوست ہیں ان سے میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ کافروں قوم الکافر ان کی شکست کی دعا مانگیں آپ کیوں نہیں کہتے یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں یہاں رہنے کا حق دیا اجازت دی ان کافروں کے بچوں کو صحت دے خوشی نصیب کرے آپ سوچئے کہ اگر جمعہ کے خدبے میں لوگ اپنی زبان یہ نہیں کہا ایم پی بیٹھ ہے تو آپ تعریف کریں دل سے کہیں کہ ہم ایک سمرائی زندگی گزار دیں اور ہمیں اتنی رسپیکٹ اور ڈگنٹی کے ساتھ اجازت ہے کہ ہمارے ٹی وی چینل چل رہے ہیں یہاں پہ تو یا اللہ ان کے بچوں کو صحت دے خوشی دے اس کے بجائے کہہ رہے ہیں قوم الکافرین کو سزا ہو اور مسلمانوں کو کی شکست ہو ان کے مگر تعریف یہ سارے کے سارے مسلمان وہاں سے یہی آئے ہیں اور وہاں کے مسلمان میں یہی آنا چاہتے ہیں ان کی پرائیٹر لسٹ میں یہی موالک ہے تو بھی جھوٹے ہیں میں نے کہا جھوٹ جھوٹ اور بیوانی پہ ان کا کلیر کٹ اینگل ہے یہ نہ ایرانی ہے تو گالی دیتے باتے ہیں مغرب کو اور گالی دیتے رہنا چاہتے ہیں اور دیتے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں بسنے والے بہت سو کو میں جانتا ہوں جو سو کالد انٹلیکچول ہیں لیکن ان کا کام یہی کہ وہ بیٹھے تنقید کرتے رہتے ہیں اور یہاں کی تمام جو مغربی وہ ہیں ان کی خلاف لکھتے رہتے ہیں اقباروں میں کولم صبح شام ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بھئی دیکھ لو مغرب میں تباہی پھیلا دی وہاں پہ اور یہ جہودی اس کے پیچھے ہیں اور یہی پر وصیب ہیں ان کے بچے یہی اسٹیبلیچ ہو رہے ہیں وہ دن رات لٹ پٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ مر رہے ہیں یہاں کی برف میں دب رہے ہیں مگر اس کے باوجود مجھ سے کسی نے کہا مغرب پہ کہ بڑی سازش کی میں نے کہا تو وہ جو بنی امیہ کی پوری خاندان کو جو مارا تھا ابو مسلم نے سن سات سو پچاس میں وہ امریکہ کی سازش تھی امام حسین کا قتل اسرائیل نہیں کیا تھا تیمور نے پہاڑ بنائے مسلمانوں کے سروں کے پنجاب میں ملتان میں لاہور میں وہ کوئی امریکہ نے بھیجاتا یہ پیوٹن نے بھیجاتا کس کس کو روگے اور انزیب نے اپنے باپ کو بھائی کو بہن کا قتل کیا وہ کوئی امریکی سازش تھی بے غیر تو کبھی تو ہوش کرو کہ تم اپنے خود کے دشمن ہو تارک یہاں پر پرگرام ختم کرتے ہیں یہاں آپ نے بہت ساری باتیں کر دی مجھے پتا ہے کہ ٹرڈیشنل سوچ رکھنے والے مخصوص دماغ مخصوص خیالات مخصوص اندازے فکر رکھنے والے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں مجھے بھی پسند نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کو سخت ناپسند کرتے ہیں نہ کریں اللہ انہیں خوش رکھے لیکن کسی کی پسند نہیں کیا رکھا ہوا ہے بات ساری کی ساری جورت کی ہے اور اظہار سچ کی ہے اور اگر وہ سچ ریلیٹیو ہے تو اس پر ڈیالوگ ہونے چاہیے اور میں ڈیالوگ کے اتظار کروں گا آج کا پوریم خاصا کونٹروورشل ہے مگر یہ اسٹیٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو انسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر سوچتے ہیں جو رنگ نسل اور مذہب کے اندر ان دائرہ میں پسند کر سوچتے ہیں یہ ڈیسکشن یہ ڈیالوگ ان لوگوں کے لیے جو اس سے بالاتر ہو کے سوچتے ہیں مجھے امید راضی اکرام آج کا پوریم کو پسند آیا ہوگا تاریخ میبا پھر آپ کو دو ہاتھ جوڑ کرتا ہوں آپ صدا خوش رہیے اور ناظر اکرام آپ بھی صدا خوش رہیے مجھے امید ہے کہ آج کی ڈیسکشن آپ کو پسند آئی ہوگی ہم اگلی بار حاضر ہوں گے پھر ایسے ہی کسی موضوع کے ساتھ چیلنجنگ اور ایسے ہی کسی میں کہوں گا ونڈرفل گیسٹ کے ساتھ اب اجازت دیجئے موسیقی